اسلام علیکم ناظرین آج سات اکتوبر ہے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو جو غزہ میں ایک پرابلم دوبارہ تھے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ فلسطین کا ایشو نائنٹین فورٹی ایٹ سے چل رہا ہے لیکن یہ جو دوہزار تئیس سات اکتوبر سے پھر یہ انتہائی انتہائی جس میں نقصانات ہوئیں جانی مالی یقین کریں کہ غزہ تباہ ہو چکی ہے اور اسرائیل نے جو وحشتناک بمباری کی ہوئی ہے جس سے کمز کم بیالیس ہزار بے قصور بے گناہ لوگ جس میں زیادہ تر بچے ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور باقی جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اور ڈر خوف بوک میں بہت پریشان ہیں ان کو میڈیکل کی فیسلیٹی تک نہیں ہے ایڈوکیشن کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو آج ایک سال پورا ہو چکا ہے تو ہم نے اس حوالے سے غلام نبی سمرو صاحب کو ذہمت دیئے وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے غلام نبی سمرو صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اتنا نقصان ہو چکا ہے عالم اسلام بضاہت و چیخ رہائے لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے دو عرب عالم اسلام کے لوگ اتنے وسائل والے لوگ پھر بھی وہ ہیلپ نہیں کر سکتے اور وہ غزہ اور اب یہ جڑائی بڑھ کے لبنان تک پہنچ رہی ہے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کلان کو ایران کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور جب ایران لپیٹ میں آ جائے گا تو ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور پاکستان کی اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی تفصیل بھی بتائیے اپنا تجابی دیجئے موطرم انور کائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ایک علمیہ کا ذکر کیا ہے جو سات اکتوبر دوزار تیز سے میڈلیس پر ایک طرح سے سارے میڈلیس پر ہم کہیں کیونکہ جنگ اب ایران لبنان یمن تک پھیل چکی ہے تو سات اکتوبر دوزار تیز سے سات اکتوبر دوزار چوبیس پر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سال جو ہے غزہ کے بشدوں کے لئے آپ نے کہا کہ وہاں بیالیس ہزار لوگ اپنے جان سے چلے گئے ہیں عورتیں بھی اور بیکس لوگ اور بچے اور یہ جنگ جو ہے ابھی اور علاقوں میں جیسے میں نے ارز کیا کہ لبنان تک پھیلی ہے تو وہاں بھی دو ہزار لوگ جان سے گئے ہیں اور دس سے بارہ لاکھ لوگ جو ہیں وہاں سے نکل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں آپ نے آپ کا جو بنیادی سوال ہے اب مصیب پر آتے ہیں کہ اسرائیل جو جس کی آبادی تقریباً ایک کروڑ کے لگ بگ ہوگے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ میڈلیس کی جو دوسری طاقتیں ہیں جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل کا جو ایک چھوٹا ملک ہے جس کی فوج بھی ایک لاکھ سے ایک لاکھ پلس ہے ہمیں یہ کہیں ایک لاکھ کچھ ہزار پر یعنی دو لاکھ نہیں ہے تو اس نے کیوں کر ہم سب پر ایک طرح سے دکھ بھی مسلط کیا ہے اور ہماری غزہ کے بھائیوں کی اور لبنان کے شہریوں کی بھی جانے نہیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ کو سائبر وار کی طرف لکھے گیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بہاو ہے اس کو بالکل آرٹسٹک نمونے سے اور سائنٹیفک نمونے سے اسرائیل نے استعمال کیا ہم وہ سمجھنے کے لئے اب اگر ہم دو مہنے پہلے پر اگر ہم جائیں تو پیجر جو اٹیک ہیں اور واکیٹا کی اٹیک جو ہیں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ اسرائیل جو ہے سائیبر وار کی طرف لے کے گیا ہے تو یہ فرق ہے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں روایتی جنگ جو ہوتی تھی روایتی اتھیاروں سے جو لڑی جاتی تھی اسے میں یہ سائنٹیفک اپروچ جو آئی ہے ٹیکنالوجیکل اپروچ جو آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایران لبنان اور یہ جو دوسرے ملک ہیں یہ کس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا ان کے پاس جو ٹیکنالوجی یا سائنسی ترقی ہے اس سے وہ مقابلہ کرتے ہیں جنگیں جنگوں سے مقابلہ نہیں کرتی انورزائی ہم آج بیٹھ کے اس سال پر جنگزدہ میڈلیس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں اکیس روزہ جنگ بندی کی بات کر رہی ہیں کہ آج وہ دن نہیں ہونا چاہیے ساکت اکتوبر دوزار چوبیس جب خطے کے لوگ کم سے کم قطر میں بیٹھ کے جہاں مذاکرات ہو رہے دے اس لیے میں قطر کا نام دے رہا ہوں بیٹھ کے اکیس روزہ جنگ بندی کی بات کریں جنگ کی بندی کی بات کریں اور جنگوں کی بات نہیں کریں جنگ بیالیس ہزار لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو اور بے قس لوگوں کو کھا جاتی ہے سمروزہ بات صرف بیالیس ہزار لوگوں کی شادت تک نہیں رکھتی ہے جو غزہ میں تیرہ یا چودہ لاکھ لوگ رہتے تھے اب غزہ بلکل خندر بن چکا ہے اور وہاں پہ جو سارے لوگیں وہ یا تو لکرم کانی کر چکے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے جو یورپ کے ممالک ہیں جو انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں اکوہم میں متحدہ کا ابھی ختم ہوا ہے اجلاس پوری دنیا کے مندوبین سربراہان بھاں پہ آئے تھے امریکن جب دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے اور وہ بھی کس طرح کے ہوگی اگر اماش نے کی تھی کاروائی اس میں کتنے نقصان ہوئے تھے جانوں کے لیکن اس کے بعد جو واپسی ہوتی ہے تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ جان سے چلے جاتے ہیں لیکن امریکن کبھی بھی اس کو نہ روکتے ہیں نہ مذہمت کرتے ہیں ایک طرح سے امریکن یا یورپ کے لوگ یورپ کے ممالک اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ جو بے قصور لوگ ہیں بچے ہیں ان کی موت پہ افسوس نہیں ہوتا ہنوارزہی امریکہ کیونکہ دنیا کی کا ایک بہت بڑا ملک ہے ایک سپر پاور ہے اور وہ سب معاملوں میں پیش پیش ہے تو آپ کی صحیح بات ہے کہ ہمارے مغربی ممالک اور امریکہ تو وہ اسرائیل کی حمایتی رہے ہیں شروع سے ابھی جو بات ہو رہی ہے امریکہ کی جب بات ہوئی ہے تو پانچ نومبر پر پانچ نومبر کو وہاں انتخابات ہو رہے ہیں تو بڑے موتات ہیں کاملا ہیرس بائیڈن اور چمپ اور چمپ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں ہوتا تو یوں کر دیتا میں ہوتا تو یوں کر دیتا تو وہ بیٹھ کے ہلا شیری دے رہا ہے اسرائیل کو اور امریکی انتخابات کے سلسلے میں بھی یہ غزہ کی جنگ جہاں اسرائیل اور فلسطین کے ماں بین جو میں نے عرض کیا کہ پھیل گئی ہے لبنان تک اور یمن تک اور ایران تک تو امریکی سیاست پر امریکہ کی جو گھرو سیاست ہے جو جسے میں نے کہا کہ وہاں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں تک پھیل گئی ہے تو بات یہ کرتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کو نہیں دیکھتی آپ کے سوال میں جو بات ہے آپ کے سوال میں جو دکھ ہے اس میں اخلاقیات کا پہلو شامل ہے دنیا کی طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جب اٹھتی بیٹھتی ہیں تو طاقت کے توازن کے ساب سے بیٹھتی ہیں طاقت جو ہے اخلاقیات نہیں دیکھتی طاقت اپنے مفادات کو دیکھتی ہے سمجھ صاحب آج جو ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اسے یقیناً ایک میسیج تو جائے گا غزہ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور غزہ کے ساتھ یکچیتی مناتے ہوئے ہو رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پرائیمنسٹر صاحب گئے تھے اپنے متحدہ میں تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بھرپور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریب جو تھی وہ ہمارے پرائیمنسٹر صاحب کی تھی تو آج کا جو میسیج جائے گا آل پارٹیز کا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ ہمارے وزیعظم کی تقریب جو ہے اس کی ویوئیش اب اتنی ہے مگر اس کی تقریب ہم پہلے بھی اپنے ویلاگوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے فلسطین پر بھی بات کی اور انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی دنیا میں ہمارے حساب دیں ہمارے خالدہ پالیزے کی حساب دیں جہاں انسانی حقوق کی بات ہے انسانی آزادیوں کی بات ہے انسان کے آزاد وطن کی بات ہے تو وہ ابھی ملیس میں اور ہمارے یہاں کشمیر ہے اور ملیس میں فلسطین ہے تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ یہ ساری دنیا میں یہ کیا پیغام جائے گا یہ ایک امن کا پیغام ہے اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک اپنے حساب سے جس بات کو صحیح سمجھتے ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کم سے کم یہ فلسطینوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا بہت اہم ہے ان کا ساتھ دینا بہت اہم ہے مگر ہم آخر میں پھر میں یہ بات کروں گا کہ ساری دنیا کی جو سیاسی قوتیں ہیں ساری دنیا کی عالمی سپر پاوس ہیں اور میڈلیس کے جو ممالک ہیں یہ سب کوشش کریں کہ وہ جو اکیس روزہ جنگ بدی کی بات جو بیچ میں چل رہی تھی کم سے کم آج کے دن سے اسی پر کام ہو کہ پھر بات چیت بھی ہوگی مذاکرات بھی ہوں گے مسائل اگر ٹیبل پر آئیں گے میٹنگز میں آئیں گے تو مسائل حل بھی ہو جائیں گے تو ایک جنگ بندی آرزی جنگ بندی کا آغاز اگر آج سے یا آئندہ کچھ دنوں میں ہو جائے تو میرے خیال میں میڈلیس کے لیے یہ بہت آئیم ہوگا جنگ بندی کا آغاز ہو جائے بھلے وہ آرزی کیوں نہ ہو لیکن اس سے پھر راستے نکلیں گے کہ جنگ بندی ہو جائے تو سمرو صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین جنگ جدل کسی بھی طور پر قابل ستائش نہیں ہے لیکن اگر مجبوری میں جنگ مسلط کی جائے تو پھر جو بھی کمزور ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نقصان اس کا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ غزہ ہو یا لبنان ہو وہاں پہ نقصان جو ہے وہ فلسطینوں کا بہت زیادہ ہوا ہے اس کے اوپر عالم اسلام کو بھی دیکھنا ہوگا اور پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا کسی بھی درست ہم اس کو جائز نہیں گئے سکتے کہ ایک بے قصور معصوم لوگوں کے اوپر وحشہ نام بمباری ہو جو کسی بھی صورت میں اس کی نہ تائید کی جا سکتی ہے بلکہ اس کی مضمت کی جا سکتی ہے تو آج کا پروگر آپ کو کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے والت شکریہ اللہ حافظ